موسیقی ہلو فرینڈز آپ سب کو لکیروں کی ببان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ابتدا سے ہی ہر کوئی اپنے آنے والے کل کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی نہیں بنی جو انسان کو اس کا فیوچر بتا سکے تو ایسے تمام لوگوں کو جو اپنے آنے والے کل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سیں ویک میں آپ اس پروگرام کی صرف ایک ہی ویڈیو دیکھ سکیں گے جو کہ سنڈے کو اپلوڈ ہوا کرے گی اور ہر پروگرام میں ہم دو ستاروں اور ان کی خصوصیات اور ان سے تعلق رکھنے والی عورت اور مردوں کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کی دو لکیروں کے مطلق تفصیل سے بات کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ لاست اپیسود تک آپ اس قابل ہوگے کہ آپ کوئی بھی ہاتھ یا اس کی لکیریں دیکھ کر ان کی باتیں سمجھ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ستارہ حمل اور ستارہ سور کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ کل بارہ ستارے ہیں اور ہر ستارے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہیں اور ہر ستارے کو ڈیٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ ستارہ حمل کی تاریخ 21 مارچ سے 19 اپریل اور ستارہ سور جو ہے وہ 20 اپریل سے 20 مئیس تک ہے آپ اپنی ڈیٹ آف برد کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس ستارے میں فعل کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ستارہ حمل کی جس کی ڈیٹ آف برد جو ہے 21 مارچ سے 19 اپریل تک ہوگی تو ان کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ حمل ہوگی ستارہ حمل کا جو نشان ہے وہ میڈا ہے ستارہ حمل کا جو انصر ہے وہ آگ ہے اور حاکم سیارہ اس کا موریخ ہے خوش قسمتی کا جو ہنسہ ہے وہ نو ہے اور اس کے علاوہ وہ عداد جو نو پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں ستارہ حمل کا جو موقف رنگ ہے یا جو رنگ اس کے لوگوں کے لیے یا اس کے جنوں کے ڈیٹوں پر اس ستارے کے حساب سے ہے ان کے لیے جو بہترین ہے وہ سرخ غلابی انابی اور ترمزی کلر ہیں ستارہ حمل کا جو موقف پتھر ہے وہ خیرہ ہے پکھراج ہے اور یاکوت ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی پتھر جو ہے وہ اس کو پہن سکتے ہیں وہ اس کی شخصیت کے ساتھ سوٹ کرے گا ستارہ حمل کے ساتھ پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے جو پیشے مناسب رہتے ہیں وہ ہیدی، تصنیف و تعلیف، ڈینٹل سرجری، فوجی ملاتمت بھی اچھا پیشا ہے ان کے لیے تحقیق و ایجادات، سیاست اور صحافت جو ان کے لوگوں کے لیے بہترین پیشے ہیں وہ یہ ہیں جن میں وہ ترقی کریں گے یا آگے جائیں گے اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والے لوگ باہمت ہوتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے یہ میں مردوں کے مطلق تھوڑی سے آپ کو لٹیل بتا رہا ہوں مضبوط قوت ارادی کے مالک بھی ہوتے ہیں ان کے دوستوں میں ستارہ اسد اور ستارہ کوس کے تحت پیدا ہونے والے لوگ اچھے ثابت ہوتے ہیں اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والے لوگ جذباتی ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کو نابسند کرتے ہیں یہ لوگ خسن پرست بھی ہوتے ہیں انہیں جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے زیادہ تر خوش بھی رہتے ہیں ہر محول کو اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ لوگ رشتہ داروں سے تعلق میں دلچسپی نہیں رکھتے اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والے مرد جو ہوتے ہیں وہ وفہ شہار ہوتے ہیں اور اپنے جیون ساتھی کو بڑی شدہ سے چاہتے ہیں اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والی جو عورتیں ہیں بڑی پور اسرار حسن کی مالک ہوتی ہیں بہت پور کشش اور پور اعتماد ہوتی ہیں اکثر سوچتی رہتی ہیں کہ کاش میں مرد ہوتی یہ عورتیں مرد کا دل مو لینے کا فن بھی اچھی طرح جانتی ہیں ایسی عورتیں اس طرح کی باتیں بلکل برداشت نہیں کرتی جو انہیں پسند نہ ہو اس طرح کی عورتیں جب کسی کے ساتھ نفرت کرتی ہیں یا کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کرتی ہیں تو نہایت فموشی سے اور معذب اندار سے کرتی ہیں یعنی اچھی سانس اور وہو کا کریکٹر دعا کر سکتی ہے اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والی عورتیں بہت جنت مندانہ ہوتی ہیں ایسا جیون ساتھی پسند کرتی ہیں جو بہت زیادہ جذباتی ہو اور ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو تو اب یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ستارہ حمل کے بارے میں جو لوگ ستارہ حمل میں فعل کرتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی سی چیزیں تھی ویسے تو اگر خصوصیت کو دیکھا جائے تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں